صلbers اللہ علیہ وآمtt constantly ورحمت ال火 Centre شبیعی المترین امیلہ سمی Khm اللہ علیہ وآمد بحیب ویڈیلین وراہین ویڈیلی س temporوں ویڈیلین وآلہلین ان حسینل وزمین ان حد الہمدیوین اللَّذِينَ عَصَبَ اللَّهُ عَنَهُ وَعَنَهُ وَرِجْسَ وَتَحْتَرَهُ بِالْتَبْزِيرًا وَقَدْ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَبَارَكَ بِي کِتَابِ الْمُدِينِ اَقْبِ بِسْمِ اللَّهِ عَلْمَانِ حَدْبِينِ اللَّهُ اَقْرَجَكُمْ مِنْ مِقُونِ اُمَّحَانِ لَا تَعَلَى اللَّهُ عَلَى شَيْهَاتِ صلاة وَالْحَلْمِ اللَّهُ عَلْمَانِ مَحَمَدْ مَلَانِ حضراتِ اقرامی مجرسسے قفلتی میں کوئی آپ کے سامنے ارز کروں اللَّهِ تَسْقِبِئِ اللَّهُ عَنَهُ سِبْحَانَهُ بِاللَّهُ عَلَاً سَبْحَانَهُ مرحوم سید عزیزید ابن عزیزید عزیزید کی خوشیصان علم و عدب و عروفت شہر ادرباد میں حاضر ہوا ایک چھوٹے سے شہر سے ایک سے علم و عدب کے درگی جانا جاتا ہے اور اجیب بات ہے کہ جس شہر میں آیا ہوں اور جس شہر میں آیا ہوں دونوں شہروں کا نام بنامی شاہر علیت عمیر المومنی کے نام بنے شہر سے حاضر ہوا ہوا ادرباد میں آیا تو اور جس شہر کا نام اس نام سے منصوب ہو جائے گا تو وہ کیوں نہ عمر کر دے اور جس شہر میں فتر دے مرشی سے تھوڑا سا احساس اس بات کا ہے کہ بڑی ستاقید ہو گئی ہے مگر میں اپنے مہدرم پڑھے لئے کے جنہ سے امید نکتا ہوں کہ جتنی دیر میں اپنے خیالات اور اتفاظ میں کچھ کہتا رہا ہوں آپ امراض کو کچھ رفض سے نماز دے رہیں ایک مرتبہ صلوات پڑھے محمد رہا میرے دوستو تمام تاریخیں اُس ساتھ میں باری دالہ دیوں گئے ہیں جس نے خود ان کو تاریخ کا سمیقہ سکھائے اگر وہ تاریخ کرنا نہ سکھاتا تو ان کو تاریخ میں نہیں تمشہ سکنے دلے جا ہوں گئی ہے اس نے اپنی کتاب میں بار بار کہا کہ ہماری تاریخ کرو اس لیے نہیں کہ تمہاری تاریخ سے ہم بڑے ہو جائے ہیں اس لیے کہ ہماری تاریخ کر کے تم بڑے ہو جائے ہیں اس لیے کہ وہ اتنا بلد ہے کہ اس کے بعد بلدی ممکنی نہیں ہے مگر تو وہ تاریخ کروانا کیوں چاہتا ہے کیا وہ معمولی پنکاروں پر ترہ ہو گیا کہ تمہاری تاریخ کا شوق ہوتا ہے تو قدرت آواز دے گی کہ نیا مل کے اگر ہمارے سامنے سر کو سجدے میں رکھ دے تو ہماری سودائی میں اضافہ نہیں ہوگا سب مل کے انکار کرتے ہیں تو ہماری سودائی میں کوئی کمی واقع دیں پالنے والے تو پھر ہماری صداقات گناہگار سبان اسے تاریخ کرونا چاہتا ہے قدرت آواز دے گی کہ تمہارے شعور کا تقاضی ہے اکثر یہ معاملہ شوہرہ کے ساتھ ہوتا ہے کہ شوہرہ ایک اُسرے بھی تاریخ نہیں کرتے تو بردست کلام پڑھا جا رہا تھا تو صاحب بیٹھے گئے تو کچھ نہیں کھوز رہے تھا تو بھئی کیوں کہ آپ کو معلوم ہے یہ سود شاہر تو شاہر شاہر کا تاریخ سنیے بھی کرتا کہ آپ اس پر اجابتیں ہوتی ہیں لیکن اگر کمال کو دیکھ کر تاریخ نہ دی جائے تو یہ سبجھے کہ صاحبِ کمال پر کوئی اثر نہیں پڑتا آپ کے شعور پر ایک سوالیاں نشان لگ جاتا ہے تو خدرت دکھا جب ہم نے تمہارا یہ تاریخ ہے کہ تمہیں اچھی تصویر کو دیکھ کے تاریخ پڑھتے ہو اچھے تصویر کو سن کے تاریخ پڑھتے ہو تو یہ حسین کائنات ہم نے تمہارے شعور کا انتحان لینے کے لیے بنائی ہے جب تم اس کو دیکھ کر الحمدللہ رب العالمین کہو گے تو ہماری خدای میں اضافہ نہیں کرو گے اپنے شعور کی صحت کا سمود پر آخر کرو گے اور قدرت نے اسی لیے اور قدرت کے دیتے ہوئے سچے رسول نے اسی لیے کہا کہ اپنی مجلسوں میں صاحبان کمال کا تذکرہ کرو اور لوگوں کا ریاکشن دیکھو اگر چہرے کھل جائیں تو سمجھتا صاحبان شعور بیٹھے چہرے لٹک جائیں تو سمجھتا منافتین بیٹھے اور صاحبان کمال کا جد سن کر جو تاریخ کرتا ہے وہ صاحبان کمال پر احساس نہیں کرتا ہے اپنے کو انسان ثابت کرتا ہے اگر انسان ہے تو دار دے گا اگر سمجھتا ہے اور دیکھئے ہر انسان اپنے میار سے دار دے گا کسی ماہر مصفر کی تصفیر دکھائی جائے تو میں اپنے اعتبار سے دار دوں گا جو مصفری کا ماہر ہوگا وہ اپنے اعتبار سے دار دے گا جو جس اعتبار سے اس کو دیکھے گا جو جتنی قرقت سے دیکھے گا جتنی باریک بیوی سے دیکھے گا اس طرح دیکھے گا اسی لئے اہلِ بیعت کے قردار ہم نے بھی تعریف کی خاندِ کائنات نے بھی تعریف کی ہم نے اپنے اعتبار سے کی اس نے اپنے اعتبار سے کی اس کی ہم نوسانہ حریص لیے بھی کرتے ہیں کہ اس میں ہم کو ہدایت دیں اگر وہ ہدایت نہ دیتا تو ہم ہدایت پاہ بھی نہیں سکتے تھے مگر ہدایت دینے میں ایک مسئلہ درپیش تھا اکثر خطین خطو میں کہتے ہیں ہم نے ہدایت نہ دیتا ادانا لہذا وما کننا لنا تدیا لولان لدان اللہ باقی اُزا جس نے ہم کو ہدایت دیتا اگر وہ ہدایت نہ دیتا تو ہم نے ہدایت نہ دیتا اس پر فاجد ہے کہ وہ ہدایت دے ہم پر ضروری ہے کہ ہم ہدایت نہ ہم ہدایت کے بوطاب وہ ہدایت دینے والا مگر مسئلہ یہ ہے کہ اس کے کمال کا تقاضہ یہ ہے کہ وہ نیچے آ نہیں سکتا ہمارے بروس کا تقاضہ یہ ہے کہ ہم ادھر جا دی سکتے اس کے کمال کا تقاضہ ہے کہ وہ جسم میں ٹھل کے آ نہیں سکتا ہمارے مرس کا تقاضہ ہے کہ ہم جس سے آزاد نہیں ہو سکتے تو اب یہ ہدایت ہوگی تو کیسے میں تو کہاں پریشان نہ ہو ہم کچھ ایسی شخصیتیں بنائیں گے کہ جس کا سرہ ایک سرہ جس کے وجودہ اوپر سے چڑھا ہوگا ایک سرہ ادھر سے چڑھا ہوگا وہ لے کے اپنی نامیدود صلاحیتوں کے ادبار سے اُس کو دے گے تمہارے مستدیں صرف کے اللہ علیہ محمد علیہ محمد علیہ محمد علیہ محمد نوجوان کی نظر آرہا ہے چند باتیں ایسے ہیں کہ ان کو یہ محسوس ہو کہ آج اس مجلس سے کچھ حاصل ہو قدرت ایرے ہیں کہ اللہ خاخرجہ کیونکہ دونے ہمہا کے قدرت جلے لے کیونکہ قدرت کو ادایت میں لیے وسیلہ چاہیے ابھی میں نے کیا کہا کہ اُس کو ضرورت ہے اچھیب بات ہے اُس کو ضرورت ہے کہ کوئی ایسی ذات ہو جو میرے اور میرے بندوں کے درمیان وسیلہ بن جائے کہنا کیا کہنا ہوا مولوی یہ کہنا آئے کساب سفیلے کی کوئی دیگر اور دیکھئے قرآن میں لکھا ہوا ہے لیکن قرآن میں کیا کہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ کوئی اُس دن وسیلہ نہیں بن سکتا شباب نہیں کر سکتا مگر کوئی جس کو اللہ اجازت دیں عجیب بات ہے مندل لدی اشکوئی تو اللہ بے دنہی کوئی ہے تو اُس کے ساتھ نشفات کر سکے کوئی نہیں مگر کوئی جس کو وہ خود اجازت ہو تو اُس نے وسیلہ قرآن دیا بس اسی ایک لفظ کے ذریعے سے بھی تکنیر آنے پڑھے گی آپ اجازت ہوتا بجے رہے کچھ زوارت ایسی ہے کہ جن کا ایک سرہ اُدھر سے جڑا ہوا ہے ایک سرہ تم سے جڑا ہے جب وہ تمہارے درمیان بیٹھ کے مسکر آئیں تو سمجھیں نا کہ یہ سرہ تم سے جڑا لیکن اپنی اُگلی کے ایک اشارے سے چاند کے جگر کے تو ٹکڑے کر لیں تو سمجھیں نا یہ سرہ اُدھر سے جڑا ہوا ہے جب مسجد میں بیٹھ کے سفی روٹی گھٹنے سے توڑ کے کھائیں تو سمجھیں نا یہ سرہ بشریت سے جڑا ہوا ہے اور انہی ہاتھوں سے اگر دو اُگلیوں کے جنبش پہ باب خیبر کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا لیں تو سمجھیں نا سرہ اُدھر سے جڑا ہوا ہے اگر دیرِ خنجر گلہ آکے کٹ جائے تو سمجھ لینا یہ مشریعت ہے اور اگر دو کے نیدہ پہ قرآن پڑھو گے تو سمجھ لینا یہ سرہ وہاں سے جڑا ہوا ہے نا رہا ہری نری ہری نری ہری نری سلوات بابا سے بلے نا نا ہری نری سلوات بابا 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 سلوات ہمارے وجود کے لیے بھی وسیلے قرآن دیئے ہماری نجات کے لیے بھی وسیلے قرآن دیئے وجود کے لیے بھی دو وسیلے قرآن دیئے ماں اور باپ نجات کے لیے بھی دو وسیلے قرآن دیئے قرآن اور اہلِ بہن کیا کہنا سبحان اللہ واللہ ہوا خرجہ کنسور قیل کے تکر بھی آئے واللہ ہوا خرجہ کنسور قیل کے تکر بھی آئے واللہ ہوا خرجہ کنسور قیل کے تکر بھی آئے انسان کے تکبر کو ایک چھٹکا دے رہی ہے بھبرت کہ جو تم آج کھولے سے ڈالر کھولا سا اخدار کھولے سے جو تمہیں حیثیت اور پوزیشن مل گئی ہے اس نے تمہارے پورے وجود کو ایک رشے میں بھر دیا تم ذرا اس وقت کو یاد کرو جب تم پیدا ہوئے تھے اس وقت کو کچھ نہیں جائے چاہیے مطلق کے اتنے کم زور تھے مطلقے نہیں اتنے کم زور تھے کہ قدم تو تمہارے تھے مگر زمین پر جم نہیں سکتے تھے زبان تھی مگر کچھ کھول نہیں سکتے ہاتھ تھے مگر کوئی کام نہیں کر سکتے قوت سماد تھی مگر کوئی میننگفل بات سکت نہیں سکتی کچھ نہیں تھا سر تھا مگر گردک پہ سنبھل نہیں تھا یہ حادت تھی تمہاری بجارہ تک لالکل تشکر اور اس نے تمہارے لیے سننے والا تمہیں بنایا تمہیں سننے کی صلاحیت نہیں تمہیں دیکھنے کی صلاحیت نہیں تم کچھ نہیں بلکہ تمہارے کتابلے پر ہیوان تم سے رہدر تھے کتا بچے رہی ہیوان تم سے رہدر تھے مچلی کا بچہ اڈے سے نکلتے ہی دانے پر مو مارنے لگتا ہے ہاں مشاہدہ لیکن یہ حضرت ہے انسان جو کل آگے بڑھ کے خدای کا دعویٰ کرنے والے ہیں ان کو اگر تھوڑی دیر بھی ایسے ہی چھوڑ دیا جائے تو یہ اپنے زندگی کی گاڑی چند تردے بھی چلا سکتے اور گھر رہے کچھ تم نہیں جانتے تمہیں کچھ نہیں پالوب تھا یہ سب کچھ پالنے والے ہیوان کو اتنا مضبوط بنایا انسان جو اشرف محبوب اسے اتنا کمسور تو بنایا کیوں بنایا خدرت جواب دے گی کہ تمہیں صرف ان کے لئے بنایا تم کو سواج کے لئے بنایا جب ماں تمہیں سینے سے لگا لے گی تو تمہیں معلوم ہوتا کہ ماں کیا ہوتی باپ اپنے پسینے کی اپنے ماتھے کے پسینے کی کمائی لاکہ تمہیں کھلائے تو تمہیں معلوم ہوتا کہ باپ کیا دادا جب تمہیں انگلی پکڑ کے چلنا سکھائے گا تو تمہیں پتہ چلے گا کہ دادا کون ہوگا جب معاشرہ تمہیں عذاب و علم سکھائے گا تو پتہ چلے گا کہ معاشرہ کیسا ہوتا ہے چونکہ ہمیں معاشرے سے تمہارے رشتے کو مضبوط کرنا تھا اس لئے ہم نے کمزور بنایا تاکہ معاشرہ تمہیں دے اور تم مضبوط ہو جاؤ اور دیکھو جب مضبوط ہو جانا تو اپنے معاشرے کو معاشرہ بنابول جانا اس لئے کہ جب تم دوبارہ کمکور ہوگے اس دنیا سے جاؤ گے تو چار پندے تمہیں اب نہیں دھوم کے چاہیے ہوگے اور کسی کے نہیں چاہیے ہوگے سلابات پڑے محمد راہ سلابات پڑے سلابات پڑے ایک شب باقی کہتا ہے کہ دونوں طرف ہمیں بڑی بڑی شخصیتیں نظر آ رہے ہیں میں جنگ جملے نہیں بنیسی جنگ ہے کہ دونوں طرف بڑی بڑی شخصیتیں نظر آ رہے ہیں دونوں طرف بڑے بڑے رشتیں نظر آ رہے ہیں میں کنفیوز ہوں کہ حق کند آ رہا irgendwas آپ باتایئے کتنا اپنے اور کلنا نظر آ رہے ہیں کہ دونوں طرف رشتیں نظر آ رہے ہیں دونوں طرف بڑے بڑی شخصیتیں نظر آ رہے ہیں اب یہ بتائیئے کہ جڑ تو ڈاکٹر تاہا حسین جو عربی کے بہت بڑے عدید ہیں انہوں نے یہ لکھا کہ جب سے انسانی یہ جنگلے کی شان سنگی ہے اس کے بعد آپ کی نظر کرتا ہوں کہ جب سے انسانی زبان میں بولنا سیکھا کسی نے اتنا وزنی کلام نہیں کیا جائے جائے جنگلے سے سنا گیا اس شخصیت سے سنا گیا کیا فرمایا آپ نے آپ نے فرمایا تمہارا سوال بہت جائے تھے انہوں طرف بڑی بڑی شخصیت تھے حق کے رہے ہیں مولا نے کہا تو دیکھو اصل میں تمہاری فکر میں کچھی ہے تم پہلے شخصیتوں کو دیکھ رہے ہو اور شخصیتوں سے مروح ہونے کے بعد تم حق کی طرف دیکھ رہے ہیں ان الحق آپ عربی زبان میں بارہ میں اس کے لفظوں کی کہے دے رہا ہوں حالکہ آج سے جہل اور مقصود نہیں ہے لیکن میں بتائے دے رہا ہوں ان الحق آپ الباطل اللہ جو حرفانے میں ابدالے جانے ہیں اے رف الحق تارف اہلہو اے رف الباطل تارف اہلہو کہ حق اور باطل شخصیتوں سے نہیں پہچانے جاتے ہیں پہلے حق کو جانو تب حق والے سمجھ میں آئیں گے پہلے باطل سکھو تب باطل والے سکھو تمہاری پرابلم یہ ہے کہ تم پہلے شخصیتوں کو دیکھ کر ایک جشمہ لگا لیتے ہو رنگین اور جب رنگین جشمہ لگا لیتے ہو تو پوری دنیا تمہیں اسی رنگ کی نظر آنے میں مہتے ہیں حق سمجھو حصول کی بات کرو رشتوں کی بات نہ کرو حصول کی بات تو تمہیں پہلے جائے گا کہ حق کی ضرور اور باطل جائے گا میرے دوستو میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں یہ علم و فضل کا شہر ہے یہ مولا سے محبت کرنے والوں کا شہر ہے اس شہر کا یہ مدیاز ہے مگر جس نے اپنے ماننے والوں سے خراجیا دیدہ تو اس نے کر لیا دو قوم سی بڑی بات دنیا میں ہر جگہ آئے سے مکمائے لاتے ہیں جو اپنے ماننے والے چاہنے والوں سے سب کچھ کہلوان لیتے ہیں علی اس فضیلتوں کے آسمان کا نام ہے کہ نصر اور نصر دونوں میں جو سب سے بلند باتیں کہی رہی ہیں وہ مسلمانوں نے نہیں کہی رہی ہیں شیعوں نے نہیں کہی رہی ہیں غیر مسلمین نے کہی نصر میں بھی اور نصر میں نصر میں ایک عیسائی شاعر میں قصید ہے علمیہ ایک ہزار بند مولا کی شاہر کا اور ایک سلسکینی عیسائی نے نصر میں کتاب سکھی عمیل مولین کے اوپر سوکن عدالت الانسانیہ علی عدل انسانی کی آواز موسلمان نہیں تھا شیعہ کی نہیں تھا لیکن شخصیت اتنی چمک دہا ہے کہ عیسائی ہوگا وہ کہتا ہے کہ کتاب کولک لکھلی فادر نشریف لائے بادری صاحب نشریف لائے کہہ لے گے مصرمش کا نام ہے جورج زندہ کہہ لے گے جورج تو کیوں بیٹھے ہوئے وہ اس طرح سے بھر چکا ہے کہا کیا کریں ایک ہتاپ نے کیے چھپنے کے لیے کوئی اتتاق نہیں کہا کیسی ہتاپ نہیں کی مجھے تو دعاو کہا نہیں آپ سے کوئی اتتاق نہیں کہا کیوں کہا کہ وہ مصرمان کی ایک شخصیت ہے کہا کوئی شخصیت ہے اس کے کار گھڑے ہو کہا کہ مسلمانوں کے حلیفہ علی ابن عدی طالب کے لیے کتاب بس تمہیں سننا تھا کہ حتم پہ خود ہو گیا تم نے علی کی شان سے کتاب کر کی گیا علماری سے جتنا پیسہ چاہیے تھا وہ لاکر کہ اس میں تب کھڑا تھی اور کہا کہ جاؤ کہا کہ علی کی شان میں کتاب آپ پیسہ جائے رہے اس نے کہا تم کو معلود نہیں ہے علی کا حسان مسلمانوں کی گردر میں نہیں ہے مسیحیوں کی کتر آدھے 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 آہ بھاری آدھے آدھے سنگری آدھے کہ جہاں مجھے آپ کی سب سے زیادہ مجھوں کی ضرورت ہے تم نے علی کشان میں کتاب لکھی ہے بورن چھپوانے کا انکتاب ہے کہ تم کو چھپاتے ہو کہ تم کو والوں نہیں علی کا احساس میں ہوتا تو میں کہہ دیتا کہ سلمانوں نے مانا ہی کم احساس چلیے آپ یہ دے تو مانے لیتا ہو حلیق احساس مسیحیوں کی گردن پر کے کہاں کیسے کہاں تم کو معلوم ہے کہ جب نایسیت حلیفہ آپ نے پوپے میں دلو سے اعلان بھرمایا تو عیسائیوں کا ایک بھوپ پہنچا اور اس نے ایک ایسا سوال کیا کہ سوال آج پوری دنیا اپنے حکمرانوں سے کچھ رہی کیا کچھ رہی یعنی آپ کی حکومتوں میں ہمارا کہ آپ کی حکومت میں ہمارا کیا حق ہوگا آپ کی مجالٹی کی حکومت میں ہم مائنورٹی کا حق کیا ہوگا اور کیا آپ نے اپنے حالات کو بھی دیا ہر جگہ آج دنیا میں مائنورٹی حقلیت اکثریت سے یہ سوال کر رہی ہے کہ بھائی ہمیں بھی جینے دو گیا نہیں جی نہ دو گیا عیسائی آ کے سوال کر رہے ہیں ہمیں بھی مجالٹی کم سے کہ آپ کی حکومت میں اب آپ یہ بتائیے کہ یہ حکومت دیمارکریسی نہیں ہے کسی میں مجال نہیں ہے کہ ہمیں منومنین کو ان کی صلافت سے اتار سکے بھائی آج کے نیتاؤں تو یہ ہوتا ہے نا کہ بھائی پانچ سی سال کے لیے آج بنیں جب تر بھی سکتے ہیں لیکن یہ دیوکریسی ہے یہ کہنے میں کوئی جو ہے وہ کمات نہیں یہ دیوکریسی ہے دیوکریسی نہیں کی لیکن خودہ کی قسم علی نے وہ جواب دیا جو آج نہیں بلکہ قیامت تک کہ حکمرانوں کے لیے مشعل راہ بن سکتا ہے دیکھئے آدھا جنگلہ کہوں گا اور آدھے جنگلے کے بعد آدھا جنگلہ کہوں گا پہلے آدھے جنگلے کی تاکچہ ہوں گا علی میں اگر یہ نہیں کہہ دیا ہوتا تو کافی تھا ہوتا وچھے رہیے پوری توجہوں کے ساتھ اتنا کہہ دیا ہوتا کہ تمہاری جان ماں محفوظ رہے گی مسلمان رہتے ہیں اس کے بعد آپ آگے بڑھتے ہیں کہ دیکھو اگر حیثائیوں میں کوئی جھگڑا ہوگا تو اس کا فیصلہ اندھیل سے کروں گا یہودیوں کا کوئی جھگڑا ہوگا تو اس کا فیصلہ دوریت سے کروں گا مسلمانوں کا جھگڑا ہوگا تو اس کا فیصلہ بڑھا اب مسلمانوں سے کہنا چاہتا تمہارا پیار ہے مسند خلافت میں جس کو چاہو بٹھاؤ مگر یہ سمجھ لوگ کم سے کم اتنی صلاحیت والا تو کوئی ہونا چاہیے کہ ہیسائیوں کا فیصلہ اندھیل سے کر سکے یہودیوں کا فیصلہ دوریت سے کر سکے براہ بات بڑھتے ہیں اللہ علیہ وآلہ اللہ علیہ وآلہ اللہ علیہ وآلہ کہ جو تمہارے پرسنل وائٹس ہیں تمہارے پرسنل لاغ جو ہے اپنی شریعت ہوگو کا نہیں تمہارا فیصلہ تمہاری شریعت سے اللہ علیہ وآلہ تبیدو کا سلم انہیں ایک قابلات پوچھے پوچھو مجھ سے جو کتنی کا چاہتا ہے بس میں ہاتھوں کو جھوڑ نہیں چاہتا ہے کہ شاہ اللہ خطہ کے دربار میں کوئی تا اتنے جاہلوں کے درمیان آپ دعوی علم اور مہارس سے فائدہ کیا کیا فائدہ تو جواب دے گئے مولا جواب دے گئے کھلا کی پسند اور وہ بات میں آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ مولا کہے گے کہ معلوم ہے کہ اتنے علمی میں آتیا ہے لیکن میں یہ کہہ کہ ان کی اندر سوال پوچھنے کا شعور پیدا کرنا چاہتا ہے اس لیے کہ جب امت میں سوال پوچھنے کا شعور پیدا ہو جائے گا تو مسند و رسانت پر کوئی چاہل آگے نہیں پیٹ سکتا جب تک مزاج نہ آجائے آپ کتنا پڑھ لیں جتنا بھی پڑھ لیں اگر آپ کو مزاج معلوم ہو گیا اسلام کا تو پھر آپ سوالوں کے جوابات دینے کے لائے پر سکتے ہیں مثلاً سب سے بڑا مزاج اسلام کا یہ ہے کہ کوئی شئے اگر عد و امساس کے محالیس ہے تو وہ اسلام ہی نہیں جو مزاج شرعہ سے رسول ہے وہی مزاج شرعہ سے اسلام ہے آپ کو مانتے ہیں کہ یہی عیسائی راہی پہنچے تھے رسول سے خوباخلہ کرنے کے لئے اور جب پہنچے تو یہ سوچ کے پہنچے کے کسی بڑے بادشاہ کے پاس ضروری غبائیں پہنے کے آئے سونے اور چاندی کی تار لگے ہوگے نبی کے پاس آئے مجمع ساکھ مجمع کدھر سے سلام کیا جواب سلام نہیں امکھیل دیا گوزرے در سے سلام کیا جواب سلام تھی امکھیل دیا اب مسلمان پہ بدرہ تو حاضر ہوئے وہ مسلمان جو چوبیس گھنٹے سوہمت کا فیض تھانے والے کہ بھئی یہ بتاؤ کہ آپ کو یہ نبی ہمیں جاتے ہیں بھارے سلام آپ کا جواب کیوں کی جاتے ہیں اور جبکہ صبح و شاہ کے میٹھنے والے اور آکھ یہ نبی کی احراب کی دوبڑی تاریخ ہوگی اب آپ یہاں پہ دیکھیں کہ شعور کس منزل پر داتا سب آگے اس لیے کہ اسلام سے ٹھوڑوں میں واپس تھے مزاج اسلام سے آشنا نہیں مگر ایک ساتھ ہے جنہوں نے یہ کہا کہ دیکھو ہم یہ تو بتا نہیں سکتے کہ حسول کیوں جواب نہیں دیتے مگر ہم تمہیں ایک در کا پتہ بتا دیتے ہیں جہاں تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ حسول صلاح کا جواب نہیں خدا کی پس ہم کہاں ہیں آپ کے شعور وہاں موچے تب تب بات کیا شاہ ملائے نمدان آپ کے نبی ہمارے صلاح کا جواب جب میں جو دی بس در سے پاؤں پر دیکھا اور کیا ہے اسی طرح سے دیکھتے بس مورک کہا کہ ابھی تم کو حکومت اور ربوت کا فرق نہیں پھائی ہمارا نبی حاکم نہیں نبی بنا کے بھی جا گیا ہے اپنے اصل لباس میں جاؤ تب ہمارے نبی کا اخلاق دیکھیں ہم کو مسلمانوں سے یہ کہنا ہے کہ مسلمانوں جو نبی کی زندگی میں اسلام کا جو نبی کی زندگی میں نبی کا مزاج بتا سکتا ہے وہی نبی کے بعد اسلام کا مزاج بتا سکتا ہے بھارہ محمد اللہ کہ جہاں سوالوں کے جواب دیئے تھے خدرک کہہ رہے گئے کہ سوالوں میں پابل نہیں نہیں پوچھو اگر نہیں چاکتے ہو ساہیوانِ شکلت تمہیں سوالوں میں جواب کریں ایک تو میں اپنے موجوانوں سے یہ کہہ کر جانا چاہتا ہوں کہ آپ کے بیر میں ہر چیز سوال کے دیکھولی تھے آپ سوال کی نسیر وہ بادشاہوں کے دور ہوا کرتے تھے کہ جہاں سوالوں کے گردے نے کاٹ کی جاتا ہے یہاں علم کے درواز فیشہ کو شبہ کی گردے نے کاٹ کی جاتا ہے یہ دربارے محمد اور آلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم محمد آلے محمد جہاں علیہ وسلم کوبی نہیں کیا ہے کہ خیبر خدا ہو گیا دو چار سبلے آپ ازنات کے ذوق میں بلایت کی حضر کرتے ہوئے مگر حصل بات کو ہونا فتح خیبر کے بات یہ عجیب جنگ ہے جو صرف ایک کے ہاتھوں پر فتح ہوئے ہیں صرف ایک کے ہاتھ ہیں تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پورا محالی ورکمت علی کے قطبوں میں ڈال دیا جانا چاہیے تھا جس نے فتح دیا اسی کا تو حق ہے مگر انصاف یہ ہے سب کو دیا گیا کچھ روایتوں میں یہ ہے کہ امیر مومنین کو دوہرہ حصہ دیا کچھ روایتوں ہیں لیکن دعا دل میں یہ کہ سب کو پرابر دے گئے یہ مسلمانوں میں دو باتیں کہنا چاہوں گا آپ مجرد ہو سکتا ہے کہ مطافے کا سبب ہو یہ خیبر مجید جنگ ہے جس جنگ سے پہلے مسلمان فقروفاتے کا شکار تھے اور اس جنگ کے بعد مسلمان ہنید ہوئے خندق کو یاد کیجئے کہ جب خندق میں پہلے پر بیٹ میں پچھر مان گئے اور سارے مسلمان ہوں گے خندق کود رہتے ہیں خیبر نے اتنا مال ہاتھ آیا سب قسم غلی ہو گئے یہاں پر آپ حضرات کے ذوق کے لیے ایک اتنا کہہ رہا ہوں کہ مسلمانوں سوچو جس کی دلوان اتنی پاورکت ہو کہ مسلمانوں کو مفلسی سے دلی بنا دے اس کی پوری ذات کتنی با برکت ہوگی اسلام کی بھی کتنی با برکت ہوگی کہ اکیلے ایک تنوان میں پورے مسلمان معاشر فقروفاتے اور افلاس اور تنگی سے نکال دے غنی بنا دیا روایات کو صحیح تعداد مجھے یاد نہیں لیکن ہر مسلمان کو تین تین سو بکریان ملے گی تو انہی کا اچھے رینٹ حساب سے آپ کے لیے باقی چیز ہونا جنس کا کہ ہوں جاؤ یہ تمام چیزوں کا کوئی حضار نہیں باقی چیزوں کوہت ملا مگر میں نے آپ سے مادر کیا تھا کہ میں وہاں سے پڑھوں جہاں سے جا کے لیے پڑھنا تاکہ میں وہ چیز بتا دوں تو انپوٹ کو آپ نے بل دیا بے شک جو کچھ کہا جاتا ہے ہر بہر سچ مگر میں اس کے آگے سے بتانا چاہتا سب کو سب کچھ مچ گیا سارے مسلمان اب سب خوش خوش مدینے واپس ہیں یہاں سے دیکھیں اہلِ مہین کے کردار مخفر تھا آپ کو معلوم ہوگا میدان جانبے تو سب دعویٰ کر لیتے ہیں کہ ہم انتر بار چاہتے ہیں لیکن اس میدان میں ہمیں روکومنین تنہیں تنہائش میدان میں نہیں ہیں سارے مسلمان چلے مدینے کی طرف ہر آدمی خوش ہے کہ آج سے ہم نہیں ہوگئے عجیب بار دیکھیں اد جہاز انپوٹ ہے اس کا آؤٹپوٹ کیا ہے ابھی مہین بھی چلے جو کچھ ملا لے کے چلے راستے بھر فقرہ تو خبر ہو گئی آتے رہے اور دیکھیں فقیر بھی بہت زیادہ سمجھدار ہوتا اسی کے دروازے پہ جاتا ہے جہاں معلوم ہے کہ ملے گا چاہے کوئی کتنا ہی لڑا کیوں نہ ہو لیکن اس دروازے پہ نہیں جاتا جہاں سے دتکار آ جاتا سارے مسلمان پورا مال دنیمت لے کے بدینے پہنچے شاہِ لا فتح جن کے ہاتھوں پر خیبر فتح ہوئی تھی جب وہ اپنے دروازے تک پہنچے تو ایک چیز بھی نہیں بچی تھی جو گھر میں لے گا سکتے اور جس دن سب کے آن خوش مگر آدھا اس دن بھی اہلِ مہت کیا فاقہ تھا یہ ہے جہاد کا نتیجہ کہ ان سلمانوں تو سب کچھ رہے خدا کے خیرات سلمانوں ایسا کوئی سپاہی ہو تو اللہ جب میں یہ سکتا جس کے سینے میں یہ وہ پیش کرو بس یہ تاخل تک جب نظر بات ختم ہو رہی ہے یہ وہ مزدور ہے جو مزدوری تو کرتا ہے لیکن مزاج شاہانہ رہتا ہے اور یہ وہ بات شاہ ہے جو مسئلہ خلافت پر بیٹھتا ہے مگر مزدوروں کی ساتھ ہی رہتا ہے بس میں دوستو تقریر آخری مرحلوں میں داخل ہو رہی ہے ایک مولا سے محبت کرنے جیسا کچھ ہم بتایا گیا دینا تم ساہ تر بسم ساتھ کے بارے میں یہ علی ابن ابی تاج دل پہ ہاتھ رکھ سنیے گا ہمیں بتایا گیا نا کہ سب کی مدد کرتے دی مرنے کے بعد لوگ نے کہا کہ موسیٰ بھائی ہمیں یہ دیکھ چلی گا موسیٰ بھائی نے یہ دیا تھا ارے کیا بھائی یہ دیکھ دی گلام کس کے تے یہ علی بن علی تعالی کہ راتوں میں زہراؤں میں بھی آگ بھائی اول تو ہمارے آئے امہ کب شروع سے یہ درست ہو رہا ہر امام کے ایک نشان ہاتھے پر ہوتا تھا اور ایک نشان کش میرے دوستو مانتے کا نشان تو ہم نے دیکھا بھوش کا نشان ہاری تو نشان کسا ہوتا وہ راتوں میں روکی ایک بھوش بھوش پر رکھتے میں نے کہا نا یہ شریعت ہے اور اس کا نتیجہ انسانیت سے محبت تاکہ یہ نتیجہ یہ جذبہ ہمیں پیدا ہو جائے کون ایک نشان مانتے مانتے کا نشان مابود سے رشتے کی علامت پش کا نشان بندوں سے رشتے کی آنا اور یہ وقت اب دو مابود کے پیچ کا وسیلہ موسیقی 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 تاریخ اس پر دو معصومین کے جنازے ایسے ہیں جن کو حسن دیتے کہ وقت معصوم چیز مار کے روئے گی اے جب معصوم ہیں آدم کو موشن کے لئے گئے موشن کے لئے گئے کسی کو پوچھا کے بولا کیا دیکھ لیا بیٹی کی نو بسنی آنی اور میرے دوست کو ایک مظلوم آور ہے جس کو مصو دیتے لگا اس کا بیٹا چیز مار کے ہویا وہ کون ہے امام محمد باگ میں جب مصو دینے لگے بابا کو تو چیز مار کے ہوئے بس آپ نے پوچھا فرزند رسول کیا دیکھ لئے جو چیت پاک کروئے کہاں کہ چھتیس برس گزر گئے میرے بابا کے پوچھ پر آج میں دوروں کے نشانت پر آپ کی آوازیں ملت ہوگئے یہ ایک جوئی پر آپ کی آوازیں ملت ہوگئے اللہ کے مصاب جب آپیر المومنین کا جنادہ ان تھا آپ کو کیسے تو کوفے کے دیوان سے لنے میں بہت سے بچے بیٹھے گئے جن کے سر کے بال بکرے جن کے جسم کا یتیمی کی خواب بڑی ملتی کسی نے پوچھا کہ آج کیا ہوگیا جب آپ اس طرح سے بیٹھے ہوئے ہو یتیموں کی صورت مرائے میں تم کو کہا دو ان کو معلوم نہیں آج ہمارا باپ دنیوں سے چل کر رہے ہو کہ جو راتوں میں ہم کو کھانا پاک کر رہے ہیں جب امام حزین مدینے سے چلنے لگے تو یہود و نسارہ رو رہے تھے کسی نے پوچھا تو سنمام روتے ہیں تو سمجھ میں آتا کہ وہ نبی کا نوازہ جا رہا ہے مدینے سے یہ بتا تم کیوں رو رہے ہیں کہا تم کو معلوم ہے کہ آج بہت جا رہا ہے آج بہت جا رہا ہے تو ہم کو روز دیا پوچھایا کر آپ کی آوازیں بدل دوری ملائے پر منتظر کرے ہائی موجود ہیں یہ بس 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 بہتا ہوں مجھے بتایا گیا کہ ایک بہن ایسی موجود ہے جنہوں نے ان کو بچپن میں کھلایا تھا کونٹی کھلایا تھا ماں گربابہ میں بھی ایک بہن ایسی موجود تھی کہ جس نے اپنے بھائی کو کونٹیوں میں کھلایا تھا اور بھائی کو بھائی یہ کربلا سے بہتر کوئی نہیں مانسکتا جب تک اب بات زندہ تھے بیلیوں کے دل سمتے تھے بچوں کے بھی دل سمتے تھے بھائی سے بھائی کو کتنی محبت ہوتی ہے اس کے لئے حسین کا ایک اپنا کاشی ہے کہ جب آپ نے نہر سے آواز دیتی بھائی میری خبر لیجئے آقا میری خبر لیجئے تو حسین نے کمر کو بگڑ گئی کہا تھا علام ان کا سارا زہر جب حسین کی کمر دیتی ہے ساہے میں بھائی موجود ہیں سہنے بھی موجود ہیں خدا کے تصورت آپ کی شرکت آپ کے ہاں سے ان کے زخموں کا مرحمت ہے کربلا نے ایک ایسے شان کا بھائی موجود تھا جو تھا تو بھائی مگر وہ آقا کہتا تھا آپ نے آپ کو بھائی نہیں کہتا تھا بھائی وہ آقا کہتا تھا ہر مون کے پسات اگر سہن کی دنازی بجا رہے تو علم نہیں ایسا پھر جون کی دنازی بجا رہے تو علم نسایا اللہ کو جب تاریخ یہ کہتی ہے کہ جب کوئی نہ رہا اور ہم سبھی ہیں پیغمبر علی اکبر بننے کے لیے آگے بڑھے تو اس بھائی نے یہ کہا کہ مولا سب کے جنازے آگے میں دیتا رہا ہوں اب یہ نہیں ہو سکتا کہ پیغمبر کی نصویر میرے سامنے خادم کی مولا اب اس گنات کو بھی جنگ کی اجازت دیتی ہے حسین نے حسرت سے دیکھا اور ایک چھوٹا کہا عجیب بات کہ بھائیہ تم تو میری فوج کی علم کردار دائی ہے پس یہ سننا تھا کہ اور ایک چھوٹا کہا آقا آپ کو فوج ہی کہاں رہی جس کا میں علم کردار دائی ہے ایک چھوٹا اسے قیامت تک کے لیے کامی ہو گئی ایک چھوٹا اے بھائیہ اگر مد نہیں جا رہے ہو تو بچوں کے لیے پانی کی کوئی سبیل کریں یہ وہی جملہ جو نکلا تھا سبیل آج لکھو سبیل زندہ وہی جملہ جو ہاتھوں کو بڑھ کے سرکارے سے یہ دل شہدہ کی خدمت میں کہوں گا مولا اس وقت سبیل نہ ہو سکتی تھی آج ہزاروں لاکھوں سبیلیں مہتروں دوں گے اب کس زبان سے کہوں گے یہ مولاں فیمے میں آ گیا کہتا ہوا سبیل نہ تکینا تم کہاں مگر اس فیمے میں آ گیا جس فیمے میں آگ کی بڑی شہدہ ہے یہ کون شہدہ کی ہے جس نے اپنے بھائی کو کونٹیوں میں کھلایا ہے تو اس کو چھکا کے کہتے ہیں کہ شہدہ جی اب اس مولان کو بھی پڑھنے کی جا سکتی تھی اور اس کے کہتی ہے کہ جناب زینب نے بھائی کے چہرے کو حسرت سے دیکھا اور ایک دفعہ نجف شروع کیا اور آباز کی صدق تایا بتا کہ بابا آپ نے سچ فرمایا بس یہ جو سننا تھا کونس دینے میں تنگیق بے لگا کہ بہت بابا نے کیا فرمایا تھا کہا کہ ایک نید رمضان کی شب بابا نے میرے بازووں کے پوسے لے کے کہا تھا ان بازووں میں رسل بانتی جائے تھی مگر اے بھائی جب میں ترے چہرے کو دیکھتی تھی تو دوستی تھی کہ کس میں بجاہ لے گا جو دیکھتے بازو میں رسل بانتی تھی بس میرے دوست کو بس میرے دوست کو بس میرے دوست کو وہ بچی جس سے ایک لعبانی رشتہ ہے چچاؤ بھائی جی کو کو ایک مشکل لے گا اور عجیب بات کہ غازی کی شدات اور جرت یہ ہے کہ اس مشکل چھپا کے نہیں لے گئے میں لگ کرتا تھا تاکہ دنیا دیکھ لے کہ میں اب پاس ہوں تو میں مشکل لے کے جا رہا ہوں اب پوری فور چھپا کے پاس ہوں میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں غازی کی شہادت کو پڑھ سکا مگر میرے دوستو جہاں تک بچ جائے گا اور جہاں تک قوت ساتھ دے گی وہاں تک بڑھ اب یہ نہ سمجھئے گا کہ اس دریاں پر پہر آتا ہے پوری فور سمٹ کے دریاں پر آتا ہے مگر یہ غازی کی جگہ ہے جو علم کے ساتھ علم بھی ایک ذمہ داری ہے میں خوج کو اتنی دور بھگایا کہ سوکھی بھی مشکلتا رکھتا ہے اور اس کے بعد اس مشکلتا ہے پانی کو جلو میں لیا اور اس کے بعد کہتے ہیں اے نفس عجیب مصرہ اے نفس یہ سمجھ لے کہ حسین کے بعد زندہ دینے میں زلت ہی زلت خدا کی قصر غازی 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 بلندی بچر میں غازی کی فور پڑھنے کہاں تک میں آپ کے ساتھ میں عرض کروں اب آپ کو معلوم ہے کہ جن بچوں نے مشک بھی ہے کیا وہ بچے خیمے میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ بچے خیمے میں نہیں بیٹھے ہوئے ہیں وہ بچے درے خیمہ علم پر نظر لگائے ہوئے ہیں بچوں کی نظر علم پر ہے ناگاہ علم پر ایک چھٹکہ لگا مگر علم پھر سمر گیا بچوں کے ڈوبتے میں پھر سمر گیا آپ کو معلوم ہے یہ چھٹکہ کہتا تھا یہ چھٹکہ ایسا تھا میں ایک ہاتھ کلب ہو چھپا جا ہے میں ایک ہاتھ کلب ہو چکتا ہے 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 یہ بھرماتے ہیں کہ ہمیں دائمہ کیا، ہاتھ کلب لے گیا کووین میں آپ نے بائی کی حمایت سے منا ہوگا ہے بس میرے دوستو بچوں میں دیکھتا کہ علم پر ایک اور چھٹکہ لگا لیکن علم پھر سمر گیا آپ کے بازوں میں یہ کیا تھا یہ دوسرا باز کو جتا تھا کس زبان سے اچھا ہے کس زبان سے اچھا ہے کہ ایک جری نے ایک پرس ایک گھرہ سر پہ مارا اور خاصی یہ کہتا ہوا زمین پہ آیا یا مولا ہو عدد لکھنی کہ مولا میری سمر لیتے مجھے سننا تھا کہ حسین نے کمر کو کاما کہا لار ان کا ذرا ظاہریہ مجھے ان کی کمر ڈھوٹنی بس مجھے کو یاد آتا ہے کہ جب بشیر نے مدینہ میں آنکہ کہا تھا کہ مدینہ والوں مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا تو مارا سیدو سردار حسین مارا تو ایک بچے نے آنکہ کہا تھا کہ چلو ہماری دادی تمہیں گھٹ دی جب اس ضعیفہ کے پاس بشیر پہنچا تو انہوں نے صرف اتنا پوچھا کہ اتنا بتا دے کیونکہ جب میرا حسین مارا گیا تو میرا عباس کہا تھا یہ سننا تھا کہ کہا کہ اے بی بی عباس کا شکواں نکل ہو جب عباس کے بازو کارٹ دیے گئے اور سر پہ کرسے گھرا لگا تھا حسین کا کوئی مددگار نہ لگا بس یہ سننا تھا تو کہا کہ تُو نے کہا کہ میرا عباس کے بازو کارٹے گئے اور سر پہ کرسے گھرا پڑا کتنا بتا دے پہلے بازو کارٹے گئے پہلے سر پہ کرس مارا گیا جب کسی کے سر پہ وہاں روتا ہے تو وہ ہاتھوں سے روتا ہے ارے جب تو اس پر گنچ پڑا ہوگا تو تیری بے کچی کا کیا حالہ ہوگا تیری ماں تیری بے کچی کا بس میرے دوستو دو تیر کیوں لے اوپر جس کو تمہاراں اب یہ عظم آیا تو حسین کے ہاتھوں بچے جو اپنے خالی کنزے لیے ہوئے تھے انہوں نے اپنے اپنے کنزے پھینک دی اے بابا اب ہم میں آپ اس کا شکوا نہیں کریں گے اس لیے کہ میرا غازی میرا چچا مکھا گیا بس آپ نے دو جملے کہ جب حسین کا کوئی نہ رہا تو اکثر حسین کا جس کے ناظرین تھا اور دشنوں کی دن پھارے کی بس مجھے دو جملے کہہ رہے نہیں دیجے کہ کربلا کی جنگ ایک تیر سے شکو ہوئی اور دو تیروں پر ختم ہو گئی پہلا تیر جو عمر اکنے ساتھ ملون نے لگایا تھا اور پہلا تیر میں نے چلایا اور جن دو تیروں پر کربلا کی جنگ ختم ہوئی تو ایک تیر حسین کی پیشانی پھر لگا جو دو سگائے رسالت تھی ابھی اس تیر کو نکال رہے تھے کہ ایک تیر کل میں مبارک پر آگے لگا اب گھوڑے تو سملا نہیں جاتا دیمت کا قائل نہیں جاتا مجھے اتنا شہر کی طرف لے چل تاکہ میری بہن نے مجھ کو دبا ہوتے میں دیکھ نہ سکے